دو تین دن پہلے ایک فیڈرل منسٹر وابڈا کا کیا نام ہے اس کا عابد شیر علی جو کہ یہاں پہ آیا تھا کھلی کے چہری میں مجھے بڑا افسوس ہوا اس کی گفتگو سن کے جو غیر پارلیمانی گفتگو اس نے استعمال کی ہے اتنی بڑی پوست پہ ایک شخص اور اس کی گفتگو کا انداز دے کہ یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ میں لفظ استعمال نہیں کر سکتا باہر کیفتگو کیونکہ میں عابد شیر علی نہیں ہوں میں مشتاغہ نہیں ہوں بات یہ ہے کہ انہوں نے سارا جھوٹ بولا اور ان کے لیفٹ رائٹ پہ جو دو ہمارے اپٹ آباد کے نون لیگ کے ایم پی ایس تھے وہ ان کو فیڈ کر رہے تھے اور مجھے حیرت اس بات کی ہوئی کہ وابڈا کا منسٹر اس کو اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بھی پوری معلومات نہیں کی اس نے کہا کہ مری روڈ کی اوپر ایک دیوار بننی ہے اور دیوار جب تک نہیں بنے گی اور منسٹر میرا کہا کہ وہ نہیں بنانے دے رہا کہ وہ وہاں سے گزرتا ہے اور اس وجہ سے وہاں بیجلی کا پول نہیں لگ رہا اور جو بیجلی کا پول نہیں لگ رہا تو اس وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے سارے اپٹ آباد آپ اندازہ لگا لیں اس بات سے کہ کیا ہماری تو لائنوں کی شفٹنگ ہے ہماری ڈوڑ کی اوپر ہمارا تو اس کے لوڈ شیڈنگ سے تعلق بھی کوئی نہیں ہے لوڈ شیڈنگ کے ذمہ دار تو یہ نون لیگ کے سارے ہر کارے ہیں یا بچیر علی جیسے یہ لوگ ذمہ دار ہیں اس کے جس دیوار کا اس نے کہا ابھی آپ کو ویڈیو میں نظر آ جائے گی یہ تقریباً چھے مہینے پہلے تعمیر ہو گئی تھی اور جس پول کا انہوں نے کہا وہ پول بھی انہی کی ڈپارٹمنٹ نے ان کی اس تقریر سے آنے سے پہلے اپٹ آباد چار دن پہلے وہ شفٹ کر دیا تھا پول بھی اب مجھے نہیں پتا اس پہ تارے لگ گئی ہیں یا نہیں لگ گئی شاید اگلے کچھ دنوں میں اس پہ تارے لگ جائیں گی تو یہ چیزیں تو آر ایڈی ہو چکی ہیں عبد شر علی صاحب آپ کو مشتاق فوبیا ہو گیا ہے یا آپ کے جو دائیں بائیں دونوں حضرات بیٹھے تھے ہمارے ایم پی اے صاحبان ان کو بھی مشتاق فوبیا ہو گیا ہے کہ وہ انہوں نے آپ کو مس گائیڈ کیا اور آپ نے توتے کی طرح رٹا لگایا ہوا باتیں جو انہوں نے آپ کو فیڈ کی ہوئی تھی آپ نے پریس کانفرنس میں کہہ دی اور ہمیں آپ نے چور اور اچکا اور پتہ نہیں کیا اور کچھ کہا جناب علی چور نواز شریف ہے ہم نہیں ہیں اس کے مقابلے میں ہمارا لیڈر صادق اور امین ہے اور انشاءاللہ اس کی ٹیم میں ہم سارے صادق اور امین اللہ کے فضل سے آپ کے پاس ہمارے بارے میں کوئی ثبوت ہے ہماری کسی کرپشن کا کسی بدنوانی کا تو آپ کو یوں میڈیا کے سامنے شف شف کر رہے کے بجائے آپ کے پاس آپ کا نیب کا ادارہ ہے آپ اس کو بھیجے تاکہ آپ کا نیب ہمارے میں تحقیقات کر لے انٹی کرپشن کو بھیج دے کسی ایسے ادارے کو بھیج دے اس طرح پوائنٹ سکورنگ کر کے آپ نون لیگ کے تابوت میں جو پورے پاکستان کے عوام نے آخلی کیل ٹھونگ دی ہے پرنامہ کے چوروں کے لیے اب کوئی کنجائش نہیں ہے پورے پاکستان کے اندر اپٹ آباد ہزارہ کے اندر تو کنجائش ہے ہی نہیں ہے ان کی اسی لیے آپ کے لیفٹ رائٹ جو ہٹ ہوئے تھے وہ آپ کو ہمارے بارے میں غلط فیٹ بیک دے رہے تھے اور آپ بھی بغیر تحقیق ہے اب نہیں ڈپارٹمنٹ کے خلاف آپ نے بات کیا میرے خلاف نہیں کیا آپ نے کہا دیوار نہیں ہے اور اس لیے پول نہیں لگ رہا دیوار ہم نے لگا دی پول آپ کی ڈپارٹمنٹ نے چار دن پہلے لگا دیا اور اب لائنیں شفٹ کرنا میرا کام نہیں ہے آپ کی ڈپارٹمنٹ کا کام ہے اور ہم نے ان سب چیزوں کے پیمنٹ کی ہوئی ہے آپ کوئی خدا واسطے کا ہمارا کام نہیں کر رہے ہم نے قومی خزانے سے اس سارے کام کی وابڈہ کو پیمنٹ کی ہوئی ہے اور اس روڈ کی تاخیر میں جتنا ٹائم لگ گیا یہ فیڈل گورنمنٹ کے میکمو کا قصور ہے اس میں جس میں وابڈہ سارے فہرست ہے سوئی گیس سارے فہرست ہے ٹیلی فون سارے فہرست ہے ان سارے میکمو نے کام میں تاخیر جان بھوچ کی وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ روڈ بن سکے چونکہ یہ روڈ جو ہے اپٹر بات کے لوگوں کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس روڈ کی تکمیل سے نون لی کی جو رئی سے ہی قصر ہے وہ بھی ہم نے انشاءاللہ پوری کر لینی ہے تو اس لیے میں آپ کی باتوں کی پرزور تردید کرتا ہوں آپ نے سارا جھوٹ یہاں پہ کہا ہے اور میں الیکشن کمیشن سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ کے خلاف آرٹیکل باسٹھ تریسٹھ کے تحت کروائی کرے کہ قوامی نمائندہ عوام میں بیٹھ کے اس قدر جھوٹ بول کے جاتا ہے تو پھر اس کو اس منصب پہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں اصل میں یہ جو بھی اپیسوڈ چلا تھا آبشیر علی والا حویلیہ میں ایک رجویہ کی مقام پہ ہم گالز کالج کے لیے کچھ پچھلے دنوں ہم نے اناؤگریشن کی تھی اور کوئی چوتیس پہتیس کروڑ کی وہ سکیم ہے ایک تو وہ تکلیف ہوگی حویلیہ کے امپی اے کو کہ یہاں پہ کیوں کالج بن رہا ہے گالز کا رجویہ کے اندر اور دوسرا پی کے فارٹی فائیب کے اندر دو کالجز ہم بنا رہے ہیں ایک بکوٹ کے مقام پر اور ایک یہ یونین کانسل ہے ککمنگ کے ساتھ بوئی بوئی کے مقام پہ ایک کالج جو ہے اگلے ہفتے شاید ہم اس کے افتتا کر دیں گے انشاءاللہ تو یہ چیزیں ان کو چوب رہی ہیں حالانکہ یہ لوگ اپنے دور میں انہوں نے جب وزیرالہ بھی تھے پی کے فارٹی فائیب میں ایک کالج بھی نہیں بنا سکے اور ہم اس پی کے فارٹی فائیب میں دو کالجز بنا رہے ہیں تو وہ بھی تکلیف اور رجویہ کالج کی بھی تکلیف اور پھر آبت شیرالی بیچارے کو انہوں نے غلط گائیڈ کر کے یا عوام کے سامنے اس کو بیزت کروا دیا چونکہ سارے عوام کو پتا ہے کہ مری روڈ پہ تیزی سے کام جاری ہے کوئی اس طرح کی ہماری طرف سے رکاوٹ نہیں ہے جو رکاوٹ ہے ابھی آپ ایک ویڈیو میں بھی دیکھ لیں گے کہ ابھی بھی ہماری روڈ میں بعض جگہ پہ مابڑا کے پول کھڑے ہیں آبت شیرالی کو وہ پول نظر نہیں آئے اور اس پول کا ذکر کیا جس کے لیے ریٹیننگ وال کی ضرورت تھی اور وال بنی ہوئی ہے جو وہ بھی آپ ویڈیو میں دیکھ لیں گے اور ابھی چار دن پہلے ایک پول جو تھا وہ بھی لگ گیا وہاں پہ تو اس لوڈ شیرالی کا ہمارے ان پولوں سے اور مری روڈ کی تعمیر سے کیا تعلق ہے جو انہوں نے بڑے خونخار انداز میں جبکہ اثر میں چل چلاو تو ان کا ہے یہ پاناما کے چور جس قسم کی مرضی ہے ہماری اوپر الزبانات لگا لیں جو مرضی ہے کر لیں آنے والا دور عمران خان کا دور ہے اور یہی ان کو تکلیف ہے اور یہ پہلے عمران خان کو ٹارگٹ کرتے تھے اب عمران خان کے ساتھ یوں کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع ہو گیا ہے لیکن ہم ان جیسی زبان استعمال نہیں کریں جیسا کہیں گے جوار ایک مہملا مکمل ہوئے وہ جیسا کہ آپ پہلیں دو دھائی مینے ہو گئے لیکن ابھی تب واپتہ والوں نے پسٹو جبن پہ سکرشیر ڈالاتا پر انہیں آگے یہ پول لگائے ہیں ورنہ وہ پول ہی نہیں لگا رہے دے ہم نے ان کو دو سار لوگ ان کو امیلت پر مٹکی ہوئے نو دپارٹمنٹ نو دپارٹمنٹ مٹکی ہوئے یہ میری بیٹ شرٹ پہ آپ دیکھ لیں یہ پول لگائے نو دپارٹمنٹ پہ لگائے وہ انہیں رموو نہیں کیے یہ پول کنی مو ہو گئے تو ٹی کے عامر کام کرے گئے جب یہ آمید میں آ کے وزر کرتے ہیں کامٹمٹ کو بلاتے ہیں ڈالاتا کی اتنی بڑی بدمشیاں کہ کسی وزر ٹھ بھی نہیں آتے ان کو ہم کال کرتے ہیں گھر کچھ کاتے آتے ہیں یہ واپڑے والا نہیں آتے ہمارے کسی وزر ٹھitar پہ کسی مجھنگ مجھنگ او ان کو بیٹم مجھنگ Flat Lim term اور کیسا کہ موسیقا